سب سے پہلے میں قوم کو امبارباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ الیکشن جیت لیا ہے وہ جو ہارا ہے یہ داندلی سے نہیں ہارا بلکہ بدباشی سے آرہا ہے جو آپ کو سٹیٹسٹک آفیشلی مل رہے ہیں یاد رہے نظریہ کبھی نہیں مرتا نظریہ کو آپ اس کی آواز کو بند کر دیں اس کو جیل میں ڈال دیں نظریہ بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے لیکن نظریہ کی ڈیف کبھی نہیں ہوتی نظریہ کبھی نہیں مرتا یہ اس الیکشن نے ثابت کر دیا ہے آواز بھی بند کر دی گئی اس شخص کو بھی بند کر دی گیا لیکن عمران خان کا نظریہ زندہ رہا وہ نہیں مر سکا اور جو لوگ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی وہ خود آج سیاسی یتیم بن گئے اور مختلف حربوں سے اپنے سیاسی بساکھیوں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نیشنل ڈیفنڈ یونیورسٹی میں اور پیبلک سکول پالیسی میں ایک چیز پڑھاتے ہیں ہمیشہ جو رکیٹس کو بھی ملٹری اور سیول کو بھی کہ پولیٹیکل سسٹم is mother of all the system کہ پوری نظام کا جو میور ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے اور پولیٹیکل سسٹم کا جو میور انٹیگریٹی پلرز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی جان جس طرح تو توتے میں اس کی جادوگر کی جان ہوتی تھی جن کی جان ہوتی ہے الیکشن کے اندر اور اس الیکشن کا جو پروموٹر ہوتا ہے اس الیکشن کا جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے اس الیکشن کو جو ٹوٹل اسسٹ کرتا ہے نگرانی کرتا ہے اور ایون پولیٹیکل پارٹیز کو اسسٹ کرنے کی جنواری بنتی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جنواری بنتی ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہے اور یاد رہے یہ دستوری جو ہے وہ انسٹیوشن ہے یعنی کہ یہ کانسٹیوشن انسٹیوشن ہے سٹیچوٹری نہیں ہے قانونی نہیں ہے یہ دستوری ہے لیکن افسوس کہ یہ ایک کیمپ آفیس بنا رہا ایک مخصوص مشن کو ایکمپلش کرنے کا اور اس دفتر نے ہر طرح کا وہ اتھکھڑا استعمال کیا ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے میں اس کی ابھی اس ڈیٹیل بھی ہوں گا وہ زیادہ ڈیٹیل آپ جانتے بھی ہیں الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ پورے اس نظام کا بیسک فنڈیمنٹل بنیاد رکھتی ہے اور اسی شفافیت کو انشور کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے بہت زور لگایا تھا کہ الیکشن جو ہے ووٹنگ جو ہے مشین ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ سکسٹی فور ایسے دھاندلی کے چانسز ہوتے ہیں جو صرف مشین کی وجہ سے دنیا میں جو رائج ہے سے نظام ختم ہو سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ کی آج جو سٹیٹمنٹ کل آئی ہے اس نے اس پر مور سبت کر دی ہے کہ اگر الیکشن ووٹنگ سیل آہ مشین ہوتی آہ تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا دستور کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو یاد رہے کہ دستور پاکستان کا پریہیمبل کیا ہے کہ حکمیت اللہ تعالیٰ کی اس ساری کائنات کے اوپر اور اس کے حکموں پہ عمل درامد عوام کی منشاہ سے دستور پاکستان کے مطابق جو کہ ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے یہ بیسک فنڈمنٹل ہمارا پی ٹی آئی کبھی یہی ٹوٹل انڈیور اور کوشش یہ ہے کہ اس طرح سے اس نظام کچھ لائے جائے ابھی میں ون بائی ون آتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم تھی اس نے کیا کیا ڈیٹا گٹھا کیا کیا ہمارا کلیم ہے آج کی جو بریفنگ ہے وہ صرف نیشنل اسمبلی کی سیڈز کے اوپر ہے جو ایتھینٹک ڈیٹا فارم فارٹی فائیو کی حساب سے یاد رہے کہ الیکشن کی جو والدہ صاحب ہے نا ٹوٹل وہ فارم فارٹی فائیو ہے فارٹی سیون نہیں ہے یہ مادر فارم ہے اسی نے بیٹا یا بیٹی کو جنم دینا ہے تو فارٹی سیون بنتا ہے فارٹی سیون جنہوں نے فج کرنے کی کوشش کیے دراصل تھوڑا سا وہ غلطی پہ چلے گئے ہیں فارٹی فائیو جو ہے وہ اس کا مادر فارم ہے پورے الیکشن پاسس کا سب سے پہلے یہاں سے لیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا یاد دانی کے لیے انسان کی میموری تھوڑا کمزور ہے کہ ہماری الیکٹرال رولز اور پولنگ سکیمز کو تبدیل کیا گیا اس کے بعد سٹیٹ سپانسرڈ ڈروٹیلٹی ہمارے ساتھ کی گئی آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہمارے پیپرز ناکے لگا کر ایمبوش لگا کر جو ہے نا ہم سے چھینے گئے ہمارے جو کینڈیڈیٹ سے ستر پرسنٹ ہمارے کاغذات آروز نے ریجیکٹ کر دی ہے سیونٹی پرسنٹ ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور نوے پرسنٹ آروز کے جتنے بھی آرڈرز تھے نوے پرسنٹ جو ہیں عدالتوں نے ریجیکٹ کر دی ہے یہیں سے آپ ایک خاص عمل کو جنہیں کے پیلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی ریجیکشن اتنی پرسنٹیج پیپرز کبھی ہسٹری کے اندر نہیں ہوئی ہمارا ڈیر سال تک فیصلے کو روکا گیا الیکشن کمیشن نے فیصلے کو روکا اور این تیرہ جنوری کو ہمارا بیٹ کا سیمبل ان سے لے لیا گیا اور ہمیں بینگن باجہ بکری یہ نشان دے دئیے گئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسی باجے نے باجہ بجا دیا الیکشن کمپین ہم ایون ہجروں میں بیٹھ کے کنونشن کرنے کی ہم نے کوشش کی ہمیں نہیں کرنے دی گئے الیکشن کمپین ہم کہیں بھی نہیں کر پائے باقی لوگ انہیں ہر طرح کی کمپیننگ کی جلسے کیے سب کچھ کیا پھر این الیکشن ڈے کے اوپر تمام جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے کمیلکیشن نیٹ ورک تھا اس کو بند کر دیا گیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو بی بی سی کی نائندہ تھی کرولین اس نے پوچھا کہ جناب الیکشن کمیشن کمیشنر صاحب یہ آپ نے فسیلیٹی کیوں بند کی کیونکہ ایڈ تری ہنڈر کی اوپر ووٹر نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ کہاں پہ ڈالنا ہے تو ان کا بڑا ماسومانہ سا جواب تھا کہ جی ان کو پہلے پیتا کر لینا چاہیے تھا تو آپ پہلے انٹی میٹ کر دے دیکھنا ہم نے آرتاری کو بند کرنا ہے تو پھر ہم بند کر لیتے تو یہ ان کو جواب تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً سکسٹی سکس پولنگ سٹیشنز کے اوپر جس میں اس سے فٹی سکس پنجاب کے اندر ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے ہی دے گیا نیشنل اسمبلی کے ہلکوں میں سکس سکس اور اس میں سے فٹی سکس پجاب کے اندر ہیں اور سیکشن نائنٹی تھرٹین کے تحت پولنگ ایجنٹس وہ ہے نو وہ سائن کر کے سٹیم کر کے باقاعدہ اس کو دینا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ کو وہ دینا ہوتا ہے فارم فٹی فائٹ دینا ہوتا ہے تو یہ وہ ہلکیں ہیں جہاں پہ مارے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا اگر آپ آتے ہیں تو سیکشن نائنٹی سیون کی تحت بیسک جو وائلیشن آف الیکشن ایکٹ ہے اس کی یہ کی گئی کہ نمائندے کے سامنے جو ریپریزنٹ جو ہوتا ہے کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے الیکشن اس کے سامنے بٹھا کے آپ کو کنسلیڈیشن کرنی ہوتی ہے ہمیں کنسلیڈیشن نہیں کرنی دیں گی بلکہ ہمارے لوگوں کو دھکے مار کے آروز کی آفیس سے نکالا گیا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے پبلکلی یہ بتایا ہے ایڈمٹ کیا ہے ہم نے بتایا ہے سب کو کہ جناب ہمارے پاس فارم فارٹی فائی موجود ہیں اور اس کے تحت فارٹی سیون نہیں بنے یہ پبلک ہو چکی ہے چیزیں تقریباً اگر عدالتوں نے ہمیں انصاف دیا تو ایک سو اسی کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہماری فارم فارٹی فائی کے حساب سے الحمدللہ بنتی ہیں یہ ایک سو ستر اور ایک سو اسی جو ہے is a round figure یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ بعض یہاں پہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ تخم پاکستان میں سے بہت کم ہو گیا ہے ان آروز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سٹینڈ لیا اور ان نے فیر اور فری الیکشن کی جو ہے نا پوری سپورٹ کی اور فارم فارٹی سیون سی فارٹی فائی کے تید بنایا یہ پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے ان کے اس حمد اور کرج کو ریکنائز کرتی ہے اور نیمنگ اور فیمنگ ہم لسٹیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم میڈیا میں پروجیکٹ کریں گے اپنے طور پر ریکنائز کروائیں گے لیکن ایسے لوگوں کو پروجیکٹ کرنا ریکنائز کرنا بھی مائزنواری بنتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بلیمنگ اور شیمنگ بھی ہوگی جن آروز نے یہ دھاندلی کی ہے اور میں پی پی سی کورٹ کرنے لگا ہوں جس میں دس سال قید ہوتی ہے ہم ان کو بلیمنگ اور شیمنگ بھی کریں گے اور وہ لسٹیں بھی ہم تیار کر رہے ہیں جنہوں نے عوام کی اس امانت کے ساتھ بددیانتی کی ہے خیانت کی ہے بہت بڑا یہ جرم جنہوں نے کیا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ نکل جائیں گے یا وہ آپ اس چیز سے جنہوں کا چھٹکارا ہو جائے گا اور پی پی سی فور او نائن کے تحت دس سال قید ہے یہ میں دوان کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی بھی جو لگے ہوئے ہیں تو اس چیز سے بعد آ جائے ہیں اگر آپ انڈیپینڈن میڈیا کو دیکھیں سی این این بی بی سی ٹی آر ٹی آر ٹی گارڈین نیو جارک ٹائم سب نے ان الیکشن کے اوپر قویشن ریز کیا ہے it is on record اور بی بی سی کے کارسپانلنز کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ پچیس ہلکے ایسے ہیں جس سے تیس پنجاب کے اندر ہیں جہاں جو وننگ نمبر ہے وہ ریجیکشن سے کم ہے پندرہ ہزار تک بھی ووٹ ہیں ریجیکٹ ہوئی ہیں مجھے یہ بتانے کہ اس ایک اکیسویں صدی کے اندر یہ ممکن ہے ٹوٹل پچیس ہلکے ہم نے ریکنائز کی ہیں ایسے ہیں جن کا ریجیکشن کا نمبر جو وننگ مارجن ہے اس سے زیادہ ہے اور پندرہ ہزار تک بھی فگر جاتی ہے اور اس سے اللہ ماشاءاللہ تیس جو ہیں صرف پنجاب کے تو مطاعت اندازے کے مطابق اگر میں کنکلوڈ کروں بات کو تو ون ٹو تھرڈ مجارٹی نیشنل اسمبلی کے اندر ہماری ہے فارم فاری فائی کے حساب سے سیونٹی فائی پرسن کے پی کی ہے سولہ سیٹیں کراچی میں ماری نیشنل اسمبلی کی گئی ہیں اور تیس جو ہے نا وہ سندھ اسمبلی کی گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے جی ڈی اے نے تاریخ کے بیک نے میں بہت سارے امیدواروں نے مارے حق میں دستبردار ہو گئے کہ یہ جو ایسل منڈیٹ ہے یہ عمران خان کو ووٹ پڑی ہے ہم اس کے حقدار نہیں ہیں لہذا ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور لشکری رئیسانی صاحب کی اپنے پریس کانفرنس تو دیکھ لی ہوگی انہیں برملہ کہہ دیا کہ عوام نے ووٹ جو ہے عمران خان کو دیا ہے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم جو ہے نا عوام منڈیٹ کے خلاف جو ہے وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے نواز شریف صاحب دونوں ہلکوں سے جس طرح یہ سورج کو میں کہوں نہیں یہ رات ہے تو وہ تو بس اگر آپ مان لیں تو ٹھیک ہے لیکن روز روشن کی طرح یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب دونوں ہلکوں سے ہار چکے ہیں ابھی جو جگری پوکری کی جا رہی ہے صرف منصرے والے ہلکے کو چینج کرنے کی تو وہ بھی آپ کے صاحب نہیں ہیں میں صرف یہاں پہ ایک ہلکے کی مثال ایک دو کی مثال دوں گا ہمارا ٹو سکس ٹو بلوجستان میں جس میں عادل بازے صاحب مارے ایک ہی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ کل ان کی گھر پہ چھاپا پڑا ہے اور وہ کل سے غائب ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں اپنے کر دیا گیا ہو ماری ایک اسی نشل سبلی کی ان نے ون سکس سی تھری وری انٹریسنگ کیس کیس جسے کہتا ہے نا ہماری نائنٹی سکس تھاؤزن سیونڈرین ٹینز ادر ادروائیس ہماری گوٹے ہیں فارم فارٹی فائیو کی حساب سے اس میں جو پی ایم ایل زیڈ ہے اس کی جو ہے وہ تیسے نمبر پہ ہے اس کی ففٹی ایئر تھاؤزنیں اور نون لی کی سیونڈی سوڈ تھاؤزنیں اور جتایا کیس کو گیا ہے تیسرے نمبر والے کو اجادہ لکھ صاحب کو جو کی ففٹی ایئر تھاؤزن سیٹ سے ان کو اس میں جتایا گیا ہے یہ وہ صورتحال ہے جو ٹوٹل ہے آہ اوور ہال یہ تھرٹی ایٹھ وہ سیٹیں ہیں جس کے فارٹی فائیو کے حساب سے ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے ایڈیشنل ٹو چونکہ نمبر ہے ہمارا آرڈی تقریباً نائٹی تھری ہے اس میں اب یہ تھرٹی ایٹھ کر لیں ابھی تک ون تھرٹی ون سیٹیں ہم نے فارم فارٹی فائیو کے حساب سے کانسل ریٹ کر لی ہیں اور ہم نے ون ایٹی تک انشاءاللہ پہنچنا ہے ون سیونٹی پلاس ہے یہ سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن ایٹی کے قریب ہے اس میں یہ ڈیٹا آپ کے ساب نے گوگل لنک ہمارا موجود ہے اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرٹی ایٹھ ہیں اس پہ ہم نے کام کر لیا ہے اور باقیوں پہ انشاءاللہ العزیز کام جاری ہے اور یہ تقریباً ون ایٹی کا فگر جو ہے ہم نے اچھی کر لیں گے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا اس وقت تک سارا موجود ہے یہ آہ باقی انفارمیشن بھی آپ اس کے اندر ہم سے لے سکتے ہیں تینکیو ویر مچ اگر آپ کا کوئی کوئی خاص سوال پوچھ گئے پریسے پرابلم کی ہے اس کے خلاف آپ لوگ کاروائی کرنے جا رہے ہیں کم از کم آہو کچھ نہیں کے پی میں تو آپ لوگ کی حکمت بن رہی ہے انشاءاللہ کیا آپ لوگ ان لوگوں کو عبرس کا نشان بنائیں گے تاکہ باقی سبوں کے لوگ جو روز ہیں ان کو بھی پتہ ہوکے ان کے ساتھ بھی ایتھکار میں ہی ہو سکتی ہے آپ کے اپنے ایترا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے بارے میں سب سے بتا دیں کہ وہ کب ہونے جا رہے ہیں پہلا سوال آپ کے یہ ہے کہ آپ حکومت بننے جا رہی ہے کیونکہ یہ فیڈرل یہ فیڈرل کے نیچے آتے ہیں جو روز ہیں for the purpose of election اور پھر نہیں میرے بات پوری سن لے نا اس پہ definitely جب ہم آواز اٹھائیں گے تو ہم صرف target کے پی کے نہیں کریں گے ہم request یہ ہی کریں گے کہ legal action لینا ہے تو across the board سب کے ساتھ against ہونا چاہیے نہ کہ ہم target کر لیں صرف کے پی کے والوں کو باگے کی چھوڑ دے دوسری بات جو inter party قانون کے مطابق انٹر پارٹی الیکشن جو ہے اس کی اپنے تیاری شروع کر دی ہے انشاءاللہ اور وہ جلد اس تیاری کے حساب سے date announce کر دی جائے سب بڑی تعداد میں آپ نے آلی الیکشن کی تو دھانت لی ہے اس کو آپ نے اپنی الزمات کو آپ نے بتایا اس میں بتایا ہے تفہیل کے ساتھ یہ ڈوزار اٹھارہ میں ٹی ٹی آئی کے قریدے ہیں تو جو دی اے کے قیس کے خلاف کی اسی طرح کے الزمات آئے تھے اس پر قاثم سوری کے خلاف کیس جو ہے وہ بھی بارت میں کرنا اور دے سال سے تقریبا اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو آپ کیا کہیں گے کہ قاثم سوری بڑا جو قیس ہے وہ اور یہ ایک ہی چیزیں ٹربیونل کے بعد چلے جائیں گی جو ڈیشری کے پاس جو ڈیشری نے جو کرنا ہے اسے بھی تنقید نہیں کر سکتا اب عزیز صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ٹیبر پاکٹنخواہ میں بڑے پیمانے پر جو ٹرن آؤٹ ہے یہ مشکوک ہے اس کی اوپر بھی تحقیقات ہوں گی ہے تو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ ابھی تک آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فان سنلتالیس کے مطابق سورسی کے قریب سیٹیں آپ کے پاس ہیں ٹریکشن کمیشن نے دوبارہ فیبر پاکٹنخواہ کا بھی کہہ دی ہے ادھر ٹرن آؤٹ جو ہے یہ مشکوک ہے ٹرن آؤٹ مشکوک کو ثابت کرنے کے لیے آپ کس چیز کو ریفر کریں گے فارم فارٹی فائیو کو جس پہ دسخت کس کے ہوں گے آپ کے پریزائیڈنگ آفسر کے تو اگر وہاں پہ دسخت موجود ہیں اور فارم فارٹی فائیو موجود ہے تو پھر اس کو کیسے کہہ سکتے کہ وہ بندہ وہاں پہ تھا ہی نہیں ہے وہ ووٹ پور ہوا ہی نہیں ہے اور وہ جو ٹرن آؤور جو ہے وہ فراؤڈلنٹ ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں سب آسکر صاحب نے کچھ دیت پہلے اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ جن حلقوں میں آپ لوگ آزاد کہنے لیے کہتے ہیں ان کا تو قبول کر رہے ہیں جن حلقوں میں آ رہے ہیں ان کے حوالے سن کر ریاکشن آ رہے ہیں اور دوسروں کے حوالے سے وہ کچھ اور پیش کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو حلقے ہم جیتے ہیں جو حلقے ہم ہارے ہیں ہم جیتے والوں کو بھی 45 پہ بیس کر رہے ہیں اور ہارنے والے کی بھی جیت اپنے 45 پہ بیس کر کے کر رہے ہیں ہم کوئی ایسے آف تکاپ سے کہتے ہیں streak Grad جیع نہ کر رہے ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے ہم سٹیٹیسٹکز پہ بات کر رہے ہیں ہم آپ نے جو دکومینتا چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ایک پروسیجن ہے اس سے بات کر رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم اسمبلی کا اجلاس کے اندر بلا رہے ہیں تو یہ کیا تو اسی طرح تک جو ایسی طرح نہیں یہ تو کانسٹویشنل لیگل ہوئی نہیں سکتا نہیں ہم دیکھے پالے نہیں نہیں میں نے ایسی بات کوئی کوئی پلاننگ کوئی ایسی بات یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ کوئی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلا لیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ تو غیر کانونی بات ہے ہم سٹیٹ کے کسی لاکھے اگینس نہ پی ٹی آئی جاتی ہے نہ پی ٹی آئی جائے گی نہ ہمارا یہ ٹرینڈ ہے جی پلیز ادھر سے آپ پوچھ رہے تھے سوال کر رہا تھا کہ ماضی میں آپ لوگوں نے عثمان بزدار پر بہت سکر گئے پہجاب اس کی حوالے کیا تھا اور اب علی ایمین گندہ پر دوسرے پر حوالے کیا ہے کیا آپ سمجھتے کہ وہ خریدیبل بندہ ہے کہ دوسرے پر حوالے کی ماملات کو سنبال سکیں گے یہ آپ کو کس نے کیا کہ ہمیں علی ایمین گندہ پر قام دے رہے ہیں یہ آپ کی اپنی عظمشن ہے مجھے جب تک آفیشل پارٹی جو اینا کمنکے نہیں آتا تو میں اس کے پر کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا صرف ہمارے پاس ہی تو نہیں ہے جماعتی شاہی پاس بھی ہے نا تاریخ لبیہ کے پاس بھی ہے نا وہ بھی جا رہے ہیں کورٹ میں اگر مارے ساتھ وہ بھی اگر کلیم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا اپنے ایک رپورٹ جاری کی ہے حالی ایمین جہاں بات ہے انہوں نے نشاندی کی ہے کہ 135 ایسے الکے ہیں جہاں پہ دانگلی یا بیزابکیاں آروز میں کی ہیں ان 135 میں سے 46 الکے وہ ہیں جہاں پہ پیٹلی ای کے کنیجر کمیاب ہوئے ہیں پارٹی پریوہ ہیں جہاں پہ نول دی کے کنیجر کمیاب ہوئے ہیں انہوں نے آئیس وہ ہیں جسی پیٹلی ایمین جہاں کیا آپ ان کی اس دانگلی کے نشاندی کو کمیٹ کریں گے ہر ایڈی بتا رہا ہو نا یہ جو آپ سٹیٹ آپ کو ملے گی اس پر یہ اسی طرح سے جہاں ہماری بڑھ رہی ہیں ان کی کم ہو رہی ہیں جہاں ہماری اس لحاظ سے 45 کے حساب سے ہی اب چلیں گے اس کو آف کہہ دینا کہ کتنی کتنی ہیں 45 کے حساب سے ہم نے یہ ڈیٹا آپ کو یہاں رکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے سوال کر چکے ہیں سر اس سائٹ سے یہ لیفٹ ایوی ہو گیا سوال اس کی میں کرو ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی ایمل آپ کا سوالٹ کسم کا لائے عمل یہ ہے جو میرا جس چین ٹیم کو میں ہیڈ کر رہا ہوں میں اس کی سالٹ آپ کو وی فاور بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں انشاءال اسمبلی کی ہمارا سیل اس پر کام کر رہا ہے ہم نے ون ایٹی تک پہنچنا ہے اس طرح پروینشل اسمبلی کا ایک یا دو دن کے بعد میں پھر پرسر آپ کو دوں گا ہر ایک پروینشل اسمبلی کا فارم فٹی فائی کے حساب سے پھر آپ کے حساب میں ڈیٹا پیش کریں گے اور انشاءاللہ اسمبلیاں بیٹھنے سے پہلے پہلے ہم آپ کو کمپلیٹ سیٹر سکس دے دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسیل اسمبلی کیا ہے اور جو اندر بیٹھی ہے اور نکل اسمبلی کیا ہے وہ آپ خود ہی جو ہے نا میڈیا اس کو ایڈج کر لیں گے شکریہ ڈیٹا پیش کریں گے